اید الفطر جوش و ججبے سے منانے کی تیاریاں چاند رات اپنے جوبن پر شاپنگ پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں خواتین کی بڑی تعداد بازاروں میں پہنچ گئی اچھرا انارکلی پینوراما کرین ماکیٹ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں کرونا کی نحوست چھٹ چکی دو سال بعد لاہور کی رون کے عروش پر اید پر چاند جیسا نظر آنا ہے خواتین میں کامچے کا مقابلہ میچنگ چوڑیوں اور جوتوں کی تلاش خوبصورت نظر آنے کی دھن سوات مہندی پر نو کمپرومائز بیوٹی پالرس پر خواتین کا رش چھوٹی دنیا بھی بڑی خریداری میں مگن نوجوان بھی سجنے سمرنے میں مصروف میٹھی اید پر گھروں میں میٹھے پکوان تیار سوئیاں پھونیاں اور کھیل کی تیاری مٹھائی کی دکانوں اور بیکریس پر رش بڑھ گیا شہیوں کی جانب سے من پسند اشیاء کی خریداری توفے تحائف بھی خریدے جا رہے ہیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا تیس میں روزے کی افطار کے بعد لاکھوں متقفین اعتقاف سے اٹھ گئے داتہ درباد مسجد میں روپرور مناظر جامعہ نائمیہ منحاج القرآن سمیت دیگر مقامات پر رش اعتقاف کرنے والوں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے گھروں کو واپسی پردیسیوں کی گھروں کو واپسی آدھے سے زیادہ شہر خالی ہو گیا بس اڈوں پر اوور چارجنگ کی شکایات برقرار ڈی سی لاہور کا نوٹس ایک ہزار سے زائد مسافروں کو اضافی کرائے واپس دلوا دیئے ٹرانسپورٹرز کو چار لاکھ روپے جرمانہ ہلاری اڈاب آدامی بارگ سٹی بس ٹرمینل پر کرائے نامہ آویزہ سپیشل ایڈ ٹرینے بھی اپنی منزل کی جانب رمانہ شمال مغربی ہواوں نے لاہور کا رخ کر لیا ایڈ پر آندھی آئے گی ٹھنڈی ہوایں چلیں گی بارش بھی ہو سکتی ہے میکم موسمیات نے خوشیوں کے موقع پر اچھی خبر سنا دی پی ڈی ایم اے کی جانب سے الڈ جاری لاہور میں نماز عید کا بڑا اجتماع بادشاہی مسجد میں ہوگا انتظامات مکمل وزیر آزم شہباز شریف اور وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز لاہور میں عید بنائیں گے حمزہ شہباز جاتی عمرہ میں نماز عید پڑھیں گے ماہ مقدس کے ساتھ ہی سستے بازار بھی ختم آخری روز رمضان بازاروں میں بیشتر سٹال خالی شہری چینی کی تلاش میں مارے مارے پھٹتے رہے یوٹیلٹی سٹوٹس پر بھی سستی اشیاء ختم گھی اور کوکنگ آئل کی خریداری کے لیے آنے بالے خواد مدر مہنگائی مافیا نے سر اٹھا لیا مطن اور ویف کی قیمتوں میں مند مانا اضافہ مطن بارہ سو سے بڑھا کر اٹھارہ سو روپے کلو کر دیا بڑے گوشت کے دام چھے سو سے سیدھا سابسو پچاس سو پہ کلو پر پہنچا دیئے میچھی عید پر میچھے کی قیمتوں میں کمی چینی کا پچاس کلو کا تھیلہ ڈھائی سو روپے سستا اکبری منڈی میں چینی کا تھیلہ چار ہزار روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں چینی نوے سے کم ہو کر پچاسی روپے کلو پر آ گئی وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت ازلاس پیکی الائی میں سہولیات غیر تسلی بخش کر آتھ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹوٹ کو مالی خود مختار بنانے کا فیصلہ ادارے کو چلانے کیلئے ٹرسٹ بنے گا تین روز میں ریپورٹ طلب بیدیاں روڈ پر فور سٹار ہوٹل یا جدید ترس کی کمیشنل مارکٹ بنانے کی تجویز آمدن پی کے الائی کو بلے گی شہباز شریف کہتے ہیں غریب کو عالمی میار کی طبی سہولیات فراہم کرنا عبدالین ترزی ہے وزیر آرہ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر ستارت صحت سہولیات پر ازلاس ہسپتالوں میں ٹیکنیکل کیڈر کی آسامیوں پر بھرتی کا اعلان حمزہ شہباز نے اندرون شہر میں پانی کی قلت کا بھی لوٹس لے لیا مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کا حکم مونسون سے قبل نالوں کی صفائی کا بھی کہہ دیا عید الفطر پر شہر کو صاف سترا رکھنے کی ہدایت میٹرو پولٹن کوپوریشن نے حکم بجال آتے ہوئے افسران اور ملازمین کی عید پر چھٹیاں منصوب کر دی حکومت کے ساتھ رکھیاتی فنڈز بھی گئے پی ٹی آئے ارکان اسمبلی کے حلقوں کے پانچ چرب کے ٹینڈر منصوب ڈاکٹر یاسمین راشید شفقت محمود کرامت کھوکر اسلام اقبال محمود راشید ڈاکٹر مراد راست کے حلقے شامل میٹرو پولٹن کوپوریشن کو اصد کھوکر نظیر چوہان علیم خان کی حلقوں میں ترجیحی بنیادوں پر کام مکمل کرنے کی ہدایت کوٹ لکبر جیل کے افسران کی سنی گئی افسران کے لیے الاؤنس اور نئی گاڑیوں کی سمری ارسال چھوٹے افسران کو ایک ہزار سی سی گاڑیاں ملیں گی بڑے افسران کے لیے ڈبل کیبل گاڑیاں آئیں گی قیدیوں کے لیے ایمبولیس بھی فراہم کی جائے تیرہ بڑے سکولوں کو دانی سکول آتھارٹی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کمپریہنسیو گل سکول بہدت روڈ گورنمنٹ پائلٹ سکول سنٹرل موڈل سکول ریٹیگن روڈ شامل گورنمنٹ ہائی سکول سمناباد میاں سابزہ کی کمی انفرسٹرکچر اور دیگر اخراجات کی ذمہ داری بھی آتھارٹی کی ہوگی درزاد سہارم کے سینکھنو سکول ملازمین کے لیے اچھی خبر بیس فیصد کوٹا کے تحت بطار جونئر کلرگ ترقی دینے کا اعلان مستقل ملازمین سولہ مئے تک درخواست سے جمع کرا سکیں گے ٹائپنگ ٹیسٹ تیس مئے کو ہوگا مزدار حکومت کے چہیتے افسران کو ہٹانے کا فیصلہ افسران کی فیرست وزیدعالہ پنجاب حمزہ شہباز کو پیش مہکمہ ایس این جی ای ڈی نے تبادلوں پر ہومورک مکمل کر لیا حکم نامہ ملتے ہی افسران کی تبادلے ہوں سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیرس ادارت سیکیورٹی پر ازلاس ڈی آئی زی آپریشن ڈاکٹر عابد خان شہزادہ سلطان مستنصر فیروز عمران کشور سمید دیگر افسران کی شرکر فرنڈ ڈیس کا ریکارڈ باقاعدگی سے چیک کرنے تمام زیرل طرح کیسز فوری نمٹانے کی ہدا ہے ہم نے فول پروف سیکیورٹی پرگرام بنائے ہیں جس میں آ پانچ ہزار کے قریب مساجد اور ایک سو نوے کے قریب اوپن ایریہ تھے ہیں جہاں پر عید کی نماز ادا ہوگی اور اس کے حوالے سے ہم نے ایکسٹرا ڈیوٹی بھی لگائی ہے آٹھ ہزار کے قریب ہماری فورس ہے جو یہ ڈیوٹی سر انجام دے گی ٹریفک پولیس کی جانب سے چھوٹی عید پر بڑا ریلیف عید پر چالان نہیں کٹے گا سی ٹیو منتظر مہدی نے اچھی خبر سنا دی ریس لگانے اور ون ویلنگ کرنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہو گرمی بڑھتے ہی سروسز ہسپتال کیئر کنڈیشن جواب دے گئے مختلف وارڈز میں زیر علاج مریضوں کو شدید مشکلات انتظامیاں سے اے سی فوری ٹھیک کرانے کا مطالبہ عید پر خریداری میں تیزی بیشتر بینکوں کے اے ٹی ایم غیر فال ہونے کی شکایات شہریوں کو رقم کے حصول میں مشکلات ایک بینک سے دوسرے بینک کے چکر کاٹنے پر مجبور سٹیٹ بینک نے عید کے تینوں دن مشینوں میں اضافی رقم رکھنے کی ہدایت دے رکھی ہے فرحہ گوگی اور احسن جمیل کے احساسوں کی چھاند بھی نیب کا ریکارڈ کے لیے مطالقہ محکموں کو خط لکھنے کا فیصلہ ایف بی آر سٹیٹ بینک پرائیوٹ بینکوں سے ریکارڈ مانگا جائے گا فرحہ خان کے ڈالرز پاؤنز ایک آنٹس کی تفصیلات طلب فرحہ کو ذاتی حیثیت میں بلانے پر غور والدین میں علیدگی ہزاروں بچے سزائیں بھوکتیں گے کچھ ماہ کے پاس رہیں گے کچھ باپ کے ساتھ عید منائیں گے عدالتوں میں دن بھر رکت آمیز مناظر والدین کی بچوں سے ملاقاتوں کی سو درخواستیں منظور گارڈین اور فیملی کوٹس میں دس ہزار کیس زیر سما غلامی نامنظور اور تحریک انصاف میں لاغ مارس کو آزادی مارس کا نام دے دیا انتظامات کے لیے گیارہ رکنی کوارڈینیشن کمیٹی قائم ڈاکٹر یاسمین راشد لاہورڈ ڈیویجن کی کوارڈینیٹر ہوئی عید کی خوشیاں دوبالہ شہر کے تفریحی مقامات پر صفائی سترائی کے انتظامات مکمل ڈی جی پی ایچے کا پارکس کی سیکیورٹی اور انتظامات کا جائزہ زیشان جاوید نے ریس کوٹس جیلانی پارک باغی جناح کا دورہ کیا سیکیورٹی انتظامات سمیت دیگر امور پر ڈریفنگ ایک ماہ کا بریک ختم سٹیج اور تھیٹر کی رون کے بحال شہریوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے کے لیے تیار سٹیج ڈانسرز نے بھی خصوصی پروفارمس تیار کر رکھی ہے موسیقی